سلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو کل بتایا ہم لوگوں نے ٹینتھ کا جومیٹرکالا فورشن سٹارٹ کیا تھا کل ہم نے سرکل کی دیفنیشن کی تھی دائرہ میں نے آپ کو لکھے بھی سینڈ کیا اور سمجھایا بھی تھا آپ نے یہ دیفنیشن چپٹر نمبر نائن کے ایم سی کیوز سے کچھ دیفنیشن وہاں سے کرنی ہے وہی ایم سی کیوز نمبر ایلیمن سے آپ نے کرنی ہے سرکل کی دیفنیشن جو ایم سی کیوز نمبر ایلیمن کی سٹیٹمنٹ ہے نا وہ سرکل کی دیفنیشن ہے اور جو ٹینتھ ایم سی کیوز ہے وہ ریڈیل سیگمنٹ ہے رداسی کا تھا آپ وہی دیفنیشن کرنے اس کے بعد نائن تھے جو ایم سی کیوز ہے وہ ریڈیس یا رداس کی دیفنیشن ہے وہ آپ نے مہاں سے کرنی ہے پھر اس کے بعد آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آرک سے آرک کی دیفنیشن آپ نے سیون پوائنٹ وائن کے نیچے انگلیش میڈیم میں پیج نمبر ہے 150 7.1 کے نیچے پیج نمبر 150 پر وہاں پہ آپ کو آرک کی دیفنیشن ملے گی سیکٹر آف سرکل کی دیفنیشن ملے گی اور سیگمنٹ آف سرکل کی دیفنیشن ملے گی یہ تینوں آپ کو انگلیش میڈیم کے پیج نمبر 150 سے ملے گی وہیں سے آپ نے نوٹ کرنی اور ادھو میڈیم میں آپ کو ملے گی پیج نمبر 176 یہ تین دیفنیشنز کوس دائرہ کا سیکٹر یا کتہ دائرہ اور یہاں پہ کیا آئے گا کتہ دائرہ اب میں اس کو دیفائن کرتا ہوں یہ تھا ٹوٹل سرکم فیرنس آف سرکل سرکم فیرنس آف سرکل کے اوپر ایسا پورشن کوئی بھی دو پوائنٹ سے درمیان جو پورشن ہوگا اسے ہمیں کہتے ہیں آرک یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اپارٹ آف سرکم فیرنس آف سرکل اس کارڈ آرک میں اسے کر دیتا ہوں اینی پارٹ آف سرکم فیرنس آف سرکل اس کارڈ آر اسے ہم کہتے ہیں آر کی آرک آرک ان فیگر اے بی اس این آرک اسے کس چیز سے دینوڈ کریں گے دینوڈڈ بائی دینوڈ کیا جائے گا اے بی کے اوپر ایسے کر بنا نا کر تو یہ آرک اس کے بعد اس کے نیچے آرک میں تیم چار لائنس رجیسٹر پر چھوڑ دینے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ٹائپ سافار میجرار اور مائنرار میجرار کون چیتی ہے سیمی سرکل سیمی سرکل کا مطلب ہوتا ہے ہاف سرکل ہاف سرکل سے جو بڑی آر پر بھی یہاں ہم رہا دہتا ہوں آپ کو اسی چڑھا ہوئے یہاں ہم نکلتے ہیں میجرار اور یہاں ہم نکلتے ہیں مائنرار اور اور مائنرار دہتا ہوں آپ کو سیمی سرکل مینر آر مینر آر کیا ہے یہ سرکل ہے ہمارے پاس سیمی سرکل بن گیا یہ بھی یہ بھی اب میں آر کیے لیتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک اسے میں نام دے دکھوں اے سی یہ بھرک جو آر کیا ہے یہ میجر آر کے ہاف سرکل سے بڑھئی ہے لیکن اس کو کس چیز سے رینوٹ کریں اسے کمس کم تین پوائنٹس یہ جب بھی لیتے ہیں اے بھی سی میجر آر کو کمس کم تین پوائنٹس اور یہاں پہ مینر لیتے ہیں مینر آب جو مرضی نام ہے ہار سرکل سے چھوٹی ہیں ان فگر آر کے ہی اس مینر آر ہے اے بھرک جو اسے لیتے ہیں کس کبیرہ اور اسے لیتے ہیں کس کبیرہ سبیرہ یہ تین نصف دائرہ سے بڑی کس کبیرہ کر آتی ہیں کس کبیرہ نصف دائرہ سے چھوٹی کوس کوس سے سبیرہ کیا لاتی ہیں اسے دو پوائنٹس سے ہم ظاہر پڑھ لیتے ہیں اچھے تین جگہیں اسے بعد آتا ہے سیکٹر سیکٹر یا قطع دائرہ سیکٹر کیا ہوتا ہے یہ سیون پائنٹ وائن کے لیچے بھی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اور آٹھ کا ایم سی کیوز ہے نائن چکٹر وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ کیا ہوتا یہ بھر پر سینٹر ہے یہ ریڈیس یہ ریڈیس دو ریڈی آئے اور ایک آٹھ درمیان میں جو جڑھا ہے یہ یہ سارا سیکٹر ڈیفینیشن آپ نے سیون پائنٹ وائن کے لیچے سے لے لینے یا آٹھ ما ایم سی کیوز وہ یہی لکھی ہوئی ہے سرکولر ریجن وامڈڈ بائی تو ریڈی آئے اور اس میں بھی دو ہی ہوتا ہے میجر سیکٹر اور مانڈر میجر سیکٹر کون سا ہوگا ہاف سرکل سے بڑا سیکٹر یہ بھی سیکٹر ہے پیچھے یہ سارا بھی ایک سیکٹر ہے تو ہاف سرکل سے جو بڑا ہوگا وہ میجر ہوگا ہاف سرکل سے جو چھوٹا ہوگا وہ کیا ہوگا مینر ہوگا اس کے بعد کیا آتا ہے کارڈ یہ سرکل ہے سرکل کے اوپر کوئی بھی پوائنٹس سرکنفیرنس کے ان دو پوائنٹس کو ملانے سے جو لائن سیگمیٹ بڑتی ہے سیگمیٹ بڑتی ہے کارڈ سیگمیٹنس کے لائن سرکنم کارڈ 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 ایسا قطع قطع جو دائرہ کے دو مقاق کو آپس میں ملانے سے بنتا ہے وطر کہلاتا ہے دائی میٹر کی ریفی نیشن آپ میں نہیں ہے ایم سی کیوز سے سکس ایم سی کیوز ہے شاید آپ میں نے دکھا دائی میٹر کیا آپ پہلے جو کارڈ بھی سینٹر میں سے پاس کرے جو کارڈ بھی سینٹر میں سے پاس کرے گا دائی میٹر کیا ہے یہ دیکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دائی میٹر ہے تو ایک ریڈیس یہ ہوا اے ہو ایک ریڈیس ہوا اور بھی آ رہا ہے تو ایک دائی میٹر میں کیا ہوا دائی میٹر کا فارمولا ہے اسی کو موقع میں لکھتے ہیں ایسا بہتر جو دائیرہ کے مرکز سے ہو کر گزرتا ہے کتر کیا لاتا ہے اور اس کا فارمولا کیا ہے D is equal to بس آج کی آپ کی ریفنیشن دیا تک ہے ان کو آپ ریوائس کیجئے جہاں جہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے امشکیوز بیارہ سے وہاں سے آپ نے ڈھونگے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اللہ حافظ